رچہ بندھن کا دھاگہ ہمارے بھیتر آتن وشواد بھرنے کے ساتھ ساتھ رچہ کے سنکلپوں کو بھی یاد دلاتا رہتا ہے ہماری پرو سنسکریتی میں رچہ بندھن کے پرو پر بہن دوارہ بھائی کو راکھی باندنے کی پرمپرہ ہے جس کے تحت گرووار کو بہنوں نے اپنے بھائیوں کی کلائی پر راکھی باندھ کر ان کے سکھی جیون کی کامنا کی تتھا بھائیوں کے پرتیک پرستیتیوں میں بہن کی رچہ کا سنکلپیا رچہ بندھن کا پر ساون ماہ کے پروڈیما کو منایا جاتا ہے جس کو ہندو کے ساتھ مسلم ورک کے لوگ بھی مناتے ہیں استعوار سے کئی احتیاسک پرسنگ جڑے ہیں راج پوتھ جب لڑائی پر جاتے تھے تب مہلائیں ان کو ماتھے پر کمکم لگانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں رشمی دھاگہ بانتی تھی یہ وشواست تھا کہ یہ دھاگہ انہیں وجہ شریع کے بعد واپس لے کر آئے گا میوار کی رانی کرماوتی کو بہدر شاہ دوارہ میوار پر آکمر کرنے کی سوچنا ملی رانی اس سمائے یود لڑنے میں آسمرت تھی اس لئے انہوں نے مغل بادشاہ ہمائیوں کو راکھی بھیج کر رچہ کی یاجنا کی جس پر ہمائیوں نے رانی کرماوتی کی راکھی کی لاج رکھی اور میوار پہنچ کر بہدر شاہ کے ورد میوار کی اور سے لڑائی لڑی ہمائیوں نے رانی کرماوتی و ان کے راج کی رچہ کی اس سامنے گوراکپون نیو سے بات کرتے ہوئے بہنوں نے کہا چلی یہ بہت موسیقی 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 موسیقی